نمسکار کسان بھائیو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مومنٹو انرجی کے بارے میں اس کا جانکاری ہونا ہر ایک کسان بھائیو کو بہت عوشک ہے یہ جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں پورا ملے گا اس کا دوست ٹیکنیکل گنگن فصلوں میں چھڑکاؤ کر سکتے ہیں کتنی ماترہ میں کرے ریزلٹ ٹائم کیا ہے تطھہ کیا یہ مدمکیوں کو اکرسیت کرتا ہے تطھہ فصل اتپادن کو بڑھاتا ہے آئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے کرسی سمبندی جانکاری سمیہ سمیہ پر پانے کے لیے چل یہ شروع کرتے ہیں کسان بھائیو اس کا ٹیکنیکل ہے سپائرو ٹیٹرامیٹ 11.01% پلس میڈا کلورپیٹ 11.01% جو کی ہمیں ایسی فارملیشن میں ملتا ہے اس کا چھڑکاؤ کسان بھائی کون کون سے فصل یا کراپ پر کر سکتے ہیں تو بتا دے بھنڈی میرچ ٹماٹر پیاج پتہ گو بھی گنات بائیگان اڑا تتھا مونگ آدھی فصلوں میں ہم کر سکتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے تو بتا دیں یہ دوری کریا سے کام کرتا ہے مطلب یہ جائیلم تتھا پھویاں کی کمیوں کو پورا کرتا ہے جائیلم کا مکھ کاریا پانی تتھا ویوٹیت خنیجوں کو جل سے اوسوسیت کر سیس پودھے تک پہنچاتا ہے اور پھویاں کا کاریا پودھے کے ہرے بھاگوں سے پودھے کے باقی حصوں میں پرکاش اسلیشن کے دوران جو ہم رسائنک تتھا کاربانیک خات ڈالے ہوتے ہیں اسے پودھے کے ویبھنہ حصوں میں پہنچانے کا کام کرتا ہے بائیر کی مومنٹو انرجی کی مکھ کاریا کی بات کرے تو یہ جائیلم تتھا پھویاں میں دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اگر پودھا بھوجن نہیں بنا پاتا ہے تو اس کا پورتی مومنٹو انرجی کرتا ہے یہ کون کون سے انسیکٹ یا کیٹ کو کنٹرول کرتا ہے تو بتا دے لال مکڑی سپید مکڑی جسے ہم مائٹز بھی کہتے ہیں اور سپید مکھی اس کے ساتھ ہی ایفیڈ جیسیڈ جیسے رس چوشنے والے کیٹوں کو کنٹرول کر لیتا ہے کسان بھائیو آپ کو بتا دے یہ مدھمکھیوں تتھا مطر کیٹوں کو نقصان نہیں کرتا جس سے فصل اپادے میں وردھی ہوتی ہے وہی اس کا دوس کی بات کرے تو ہم ایک سو اسی سے دو سو لٹر پانی میں ہم دو سو ایمل مومنٹو انرجی کو گول کر ہم چھٹکاؤ کر سکتے ہیں اس کا چھٹکاؤ ہم پھول آنے سے پہلے تھا پھول آنے کے بعد دونوں پرکار سے کر سکتے ہیں اس کا ریزلٹ ٹائم کی بات کرے تو ایک بار اسپری کرنے سے دس سے پندرہ دن تک ریزلٹ ملے گا اور رین تھاشنے کی بات کرے تو اسپری کرنے کے دو سے تین گھنٹے بعد اگر برسات ہوتی ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کو ہنڈڈ پرچنٹ ملے گا اس کی پرائز کی بات کرے تو مارکٹ میں آپ کو سو ایمل کا پیک دھائی سو سے تین سو تک مل جائے گا ایسے ہی سیدھا اور سٹھیک کرسی سممندھی جانکاری پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک سیئر اور نیچے میں دی ہوئے لال بٹن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی کمنٹ کر کے یہ جرور بتائیں آپ کے فصل میں کیا دکت ہے اور اگلی ویڈیو ہم کون سے ٹاپک پر بنائیں دھنیاواد ملتے اگلی ویڈیو میں کسان بھائیو جائے ہند